سلام علیکم جی ناظرین بہت عرصے پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ سیکنڈ بیو آنے کا خطرہ ہے اور اس کو میں نے ریلیٹ کیا تھا آج سے سو سال پہلے جب اسپینش فلو آیا تھا اور سیکنڈ بیو اس کی آئی تھی یہ ویڈیو میں نے ریلیز کی تھی بکر ایت کے ایک دن پہلے اور اس وقت جو ہے پوری دنیا میں سیکنڈ بیو نہیں آئی تھی لیکن اب آپ نے دیکھا کہ ساری دنیا میں سیکنڈ بیو آ چکی ہے خاص کر یورپی ممالک میں آپ دیکھیں فرانس کو دیکھیں یوکے کو دیکھیں اس میں کس تیجی سے کرونا کے کیسز بڑھتے جارے جارے ہیں تو اب ہم دیکھیں پاکستان کو تو آپ دیکھیں پاکستان میں گراف جو ہے وہ نیشے کی طرف چلا گیا تھا اگر آپ گراف کو اور سے دیکھیں اب یہ اوپر کی طرف جانا شروع ہوا اور یہ پچھلے دو دن سے دو ہزار سے اوپر کے کیسز آ رہے ہیں اور یہ گراف مزید برتا وہاں نظر آ رہا ہے تو کرنا کیا ہے کرنا وہی ہے جو پہلے آپ سے عرض کیا تھا اور اب بھی میں یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہی کرنا ہے جو پہلے ہم نے کیا یعنی ہم نے ہین واشنگ کرنی ہے ہین سینیٹائزنگ کرنی ہے ماسک پیننا ہے اور گیدرنگ میں نہیں جانا تو میں یہ کہوں گا کہ کرنے کے بجائے نہ کرنے والی بات ہے یعنی آپ اپنے آپ کو گھر میں رکھیں اور غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں کاروباری مقام پر جاتے ہیں تو زیادہ لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں مارکٹس وغیرہ میں اجتناب کرنے جانے سے اسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں پر محفلے ہوتی ہوں اور لوگوں کو زیادہ جمع نہ ہونے دیں خود بھی آپ یہ احتیاط کریں دوسروں کو بھی مشورہ دیں خود بھی ماسک پینیں دوسروں کو بھی مشورہ دیں اور جن کو سمٹمز ہیں نزلہ خانسی بخار وغیرہ وہ لوگ خاص طور پر گھر پر رہیں اپنا چیک اپ کرائیں اور لازمی طور پر یہ ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیں کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ مسئلہ نہ ہو اگر کرونا ہوتا بھی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے لہذا خوف جو ہے وہ کم ہو جانا چاہیے اور اس کو جو ہے لائٹلی لینے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ جو ہے احتیاط نہ کریں لائٹلی لینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خوف نہ لیں لیکن اس کے خلاف ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہیں تاکہ یہ مزید نہ پھیلے اگر یہ خدا نہ خواستہ پہلے کی طرح پھیل گیا تو واقعی یہ بہت ساری زندگیوں کو برباد کر دے گا بہت ساری فیملیز کو تباہ کر دے گا اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو اس لیے احتیاط کریں بہت مہربانی آپ کو بہت شکریہ